روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوانا ایک آدمی جو صحت مند ہے کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہے اگر وہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو تو کیا اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا اور بلاعوذر روزے کی حالت میں ایسا کرنا کیسا ہے حماداللہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے ایوائٹ کرنے کا تو یہ کھانے پینے سے ایوائٹ کر رہا ہے تو باہر سے جو مرضی کر لے بعض لوگوں کے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا تو دیکھیں روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور جمع سے ایوائٹ کرنا باقی اپنے آپ کو زبردستی ٹینشن میں ڈالنا یہ روزے کے مقاصد میں سے نہیں ہے جتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے وہ تو ٹھیک ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں ٹب میں بیڑھ جاتے ہیں جا کے تو اس سے بھی روزے کی شدت میں کمی آتی ہے تو اب کوئی اس کو آج تک کسی نے اس کو مکروح یا ناپسندیدہ نہیں لکھا ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں بہت شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ٹولیے کو جو ہے نا ٹوبل کو ٹھنڈے پانی میں ڈال ڈال کے لوگ سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے تاکہ روزے کی شدت میں کمی آئے تو اس سے پیاس میں کمی آتی ہے نہانے سے پیاس میں کمی ہوتی ہے ائر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے تو پیاس میں کمی ہوگی تو جیسے ان ہیلوں سے ان تدبیروں سے روزہ لگنے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے کہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو ایسے ہی کوئی طاقت کا انجیکشن بھی لگا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے باقی اس سے ایسا روزہ کا پورا مقصد فوت ہوتا بھی نہیں ہے آپ طاقت کے جتنے چاہے انجیکشن ٹھوک دیں جو پیاس لگے گی جو بھوک لگے گی وہ اپنی جگہ لگے گی اگر انجیکشنوں سے آپ کی بھوک ختم ہونے والی ہوتی تو جن کے پاس کھانے پینے کا ٹائم نہیں وہ ٹیکوں پہ ہی سیٹ ہو جاتے وہ اپنے آپ کو انجیکشنوں پہ سیٹ کر لیں تو ایسا نہیں ہے آپ طاقت کے جتنے مرضی انجیکشن لگوا دیں بلکہ بعض انجیکشن لگوانے سے تو بھوک ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی تو بھوک اور پیاس کی جو وہ شدت ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی اور ویسے بھی یہ انجیکشن لگوانا صحت کے لیے بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے وہ آپ کو طاقت کے انجیکشن وہ ٹھوکنا شروع کر دیں وہ بھی آپ کو منع کرے گا بھائی اچھا بلا آدمی ہے کیوں انجیکشن تو بہت شدی ضرورت میں لگوایا جاتا ہے بارال مسئلہ کی روزہ جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا